میرے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کے گھر کو غیر اللہ کی عبادت سے پاک کرتے ہیں وہ سنم وہ بت جو معمولی بت نہیں تھے میں یہاں پہ یہ نقطہ زور دے کے ارز کروں گا وہ خالی پتھر کی مورتییں نہیں تھی وہ انبیاء کی طرف منصوب بت تھے وہ اولیاء اور صالحین کے نام کے بت تھے جیسے آج صالحین کی قبر ہے قبر بھی مٹی کا ڈھیر ہے نا مزرگ تو گئے وہ تو گئے پانچ فٹ نیچے مزرگ کے لیے تو وہ جنت بن گئی اولیاء کے لیے تو قبریں جنت بن گئی جن کو تم پوجھ رہے ہو وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے اسی طرح پفار مکہ کی مورتییں خالی مٹی کا ڈھیر نہیں تھی جیسے آج قبروں کے اندر پیروں کو پوجھا جا رہا ہے اسی طرح وہ بھی انبیاء اور اولیاء کے نام کی یادگاریں بنا کے پوجھتے اولیاء اللہ کو دے ابراہیم علیہ السلام کا بد اسماعیل علیہ السلام کا بد عیسیٰ علیہ السلام کا بد ود سوا یعوث یعوق نصر کی بنائی ہوئی مورتییں میرے پیارے حبیب نے مورتیوں کو توڑا قلبتوں کو توڑا جا الحق وزہق الباطل حق آ گیا باطل مٹ گیا حق یہ ہے کہ سجدہ جب بھی کیا جائے گا اللہ کو کیا جائے گا حق یہ ہے رباہ جب بھی کیا جائے گا اللہ کے لیے حق یہ ہے تواف جب بھی کیا جائے گا خالص بیت اللہ کا اللہ کے لیے حق یہ ہے توقل جب بھی کیا جائے گا خالص اللہ پر جا الحق بتوں کو توڑ دو بتوں کو پاش پاش کر دو اور آپ خود اپنے دستے ببارک سے توڑ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں حق آ گیا باطل بٹ گیا باطل بٹنے کے لئے ہی ہوتا ہے